اکاس کو نظر انداز کر سممان ناغرک سہیتہ کے نام پر دیش کی جنتہ کو باٹنے کی ساجش کر رہی ہے پرگتی بھون میں ملے آل انڈیا مسلم پرسنل لائبر بورڈ میں پرتنیدیوں سے سی ایم نے اس بل سمیت ویبن مددوں پر چرچا کی انہوں نے اس پسٹ کیا کہ بیارے سنسدیہ سطر میں اس ویدائے کا ویروت کرے گا اور سممان ویچاردھارا والے دلوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کرے گا اس سمبند میں سی ایم نے سنسدیہ دل کے نیتاؤں کے کیشف راو اور نامہ ناگیش راو کو سنسد کے دونوں صدنوں میں کی جانے والی گتویدیوں کے لیے زمین تیار کرنے کا نردیش دیا انہوں نے کہا کہ بی بھارت کے لوگوں کی ایکتہ کو توڑنے کی دشاں میں کیندر دوارہ لیے کے نردیوں کو سپسٹ روپ سے کھاریس کرتے ہیں جو ویبن کشیتروں اور سنسکرتیوں کے ساتھ ویویتہ میں ایک تاں دکھا کر دنیا کی سامنے ایک ادھاہرن کے روپ میں کھڑے ہوئے ہیں اس کے تحت انہوں نے سپسٹ کیا کہ وہ سنیوکت ناغریک سمرن ویدائک کا ویروت کر رہے ہیں سی ایم نے کھلا سا کیا کہ اس بل سے ویشیش سنسکرتے ویبن دھرم اور جاتی والے آدھیویاسیوں کو برمید کیا جا رہا ہے سی ایم کے ساتھ اس بیٹک میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤں بورڈ کے ادھیاکش خالد سائف اللہ رحمانی راج کے منطری کی ٹیار محمد محمد علی مزلیز پرموک سانسد آسد الدین اویاسی ویدائک آکبر الدین مسلم لاؤں بورڈ کے کاری کاری صدر سی اور انیلوک شامل ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤں بورڈ کے پرتنیدیوں نے ان کے انورود پر ترنت پرتکیہ دینے کے لیے سی ایم کیسیار کو دھنیوا دیا مسلم لاؤں بورڈ کے پرتنیدیوں کی بیٹک سے پہلے آسد الدین اویاسی نے سی ایم کیسیار کو ایک یاچکہ سوپی جس میں سمان ناغرک سہیتہ بل کا ویروت کیا گیا ہے انہوں نے چندہ ویکت کی کہ کیندر دوارہ پرساویت سمان ناغرک سہیتہ سے مولک ادھکاروں کا اُلنگھن ہوگا ایک طرف تیزی سے وکسیت ہو رہی جیون شیلی دوسری طرف شہر میں بدلتی کاری شیلی سانسکروٹنگ ماملوں میں تیزی سے بدلاغ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہیدراباد کبھی نہ سونے والا شہر کی سوچی میں شامل ہونے کے لیے جیٹ سپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ساماجک جیون کا ڈھنگ بدل رہا ہے عام طور پر شہر میں دن کے دوران شور کی وطیورتہ آدھک ہوتی ہے لیکن یہ تو گزرے زمانے کی کہاوت ہے ورطمان میں جو بلیلز ایبیٹ ستارنکا اور جینٹیو جیسے کئی شیطر دن کے دوران شور کے ستر پر کابو پانے کے لیے پرتیس پردہ کر رہے ہیں کئی پریہورن ویدوں نے شور کے ستر میں وردی کے کارن روپ میں پیشیور جیون شیلی جیسے دن کے بجائے رات میں ادھک کام کرنا کا حوالہ دیا ہے اس کے علاوہ ٹی ایس پی سی بی ریپورٹ سے پتا چلا کی نیروز اوپا کے پان شور کی تیورتہ کا ستر بھی پایا گیا تیلنگانہ راجی پردشن نینترن بورڈ نے کھلا سا کیا ہے کہ کچھ کشیطروں میں دن کی تولنا میں رات میں ادھک شور ستر درج کیا جا رہا ہے جو بلیلز میں سب سے ادھک بہتر دشملو تیرپن ڈیسیبل ریکارڈ کیا گیا ٹی ایس پی سی بی کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کا کاران اس کشیطر میں کئی ریسٹرینٹ، اوکاش ستل، فیشن سٹور، منرنجن کیندر اور رات کے سمیے کے پریسروں کی اپسیتی ہے رات دس بجے سے صبح چھ بجے کے بیچ دھونی کا ستر پینتالیس ڈیسیبل ہونا چاہیے لیکن اس سے الگ پچھلے شکروار کو دھونی کا اچھتم ستر بہتر دشملو تیرپن ڈیسیبل ریکارڈ کیا گیا ٹی ایس پی سی بی نے ریپورٹ میں بتایا کہ دن میں یہ 79.1 ریکارڈ کیا گیا ہے یم ایم ٹی ایس کا دوسرا چرن زوروں پر ہے دکشن مدی ریلوے کا لکش اسے اس سال کے انتھ تک پورا کرنے کا کہا ہے بعد میں یادہ دری تک یم ایم ٹی ایس چلانے کو لکش بنا کر یوج نائے تیار کی جاری ہے ڈی ایم مولالی سے چالا پلی تک تیسری لائن پہلے ہی بچھا چکے ہیں ریلوے ادھکاری بعد میں لکشت یادہ ترکی پرچالن میں لگے ہوئے تھے یادگوٹا مندیر کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ہر دن لگ بگ دس ہزار بھکت شہر چھوڑتے ہیں یم ایم ٹی ایس آنے پر ان سبی کو راحت ملے گی فیلہاں سکندر آباد ریلوے سٹیشن کا پونر وکاس کاریت چل رہا ہے سکندر آباد کے سانزت اور کیندریہ منتری کشن ریڈی جنہوں نے اس سال کے اندھر تک یم ایم ٹی ایس کی دوسرے چرن کے لیے فانڈنگ حاصل کرنے میں مہتوپورن بھومی کا نبھائی نے پھر لکش کے روپ میں یادہ دری پر دھیان کندرت کیا یک شیطریہ رنگ روڈ کے ساتھ ریلوے لائنیں اپلبد کرانے کے پرساؤں پر ویچار کرنے سے پہلے یم ایم ٹی ایس کی دوسرے چرنوں کو یادہ دری تک وستارت کرنے کے لیے ریل منترالے پر دباب ڈال رہے ہیں یادہ دری تک جانے کے لیے صرف 20 روپے کا ٹکیٹ ملے گا شہر میں سے 65 کلومیٹر کی دوری تے کرنے میں لگ بگ دو گھنٹے لگتے ہیں وہی ایم ایم ٹی ایس ٹی ایس کی دوسرے چرن سکندر باز سے 45 منٹ سے ایک گھنٹے سے بھی کم سمیہ میں جا سکتی ہے چھ سال سے بھی کم سمیہ پہلے راج سرکار نے یادہ دری کو تلنگانہ میں ایک پرسید پویترستان کے روپ میں فکسید کرنے کا نینے لیا اور دکشن مادیا ریلوے کو رائے گری سٹیشن تک یم ایم ٹی ایس ٹی ایس ٹی ایس کی سنکھیہ بڑھانے کا نردیش دیا جبکہ مورالی سے گھٹکے سور تک چال لائنے ہیں وہاں سے یادہ دری تک ایک نئی تیسری لائن بچھانے کا سجاب دیا گیا راج سرکار نے لاغت کا دو تہائی حصہ دینے کی گھوشنا کی ہے اس کی لاغت کی کتنی ہوگی اس پر میدان میں اتری ساؤت سنٹرل ریلوے نے ریپورٹ دی ہے تتکالین گرنا کے انصار اس کی قیمت تین سو تیس کروڑ آنکھی گئی تھی اس بات پر سہمتی بنی ہے کہ راج سرکار اس کے لیے دو سو بیس کروڑ روپے دے گی حالانکہ ریلوے ٹینڈر پرکریہ کے لیے تیار تھا لیکن راج سرکار سے شیئر فنڈ نہیں ملنے کے کارن پرکریہ روک دی گئی تھی کیندری منتر کیشن لیڈی نے شیئر سے یادہ دری جانے والے شرد دالوں کی بڑھتی سنکھیہ کو دیکھتے ہوئے ان کاریوں پر دھیان کیندرت کیا وے ایم ایم ٹی ایس کا دوسرا چرن پورا ہوتے ہی یادہ دری کو سیوائے اپلبد کرانے کا پریاس کر رہے ہیں بی آر ایس نیتا بندارو شرینواز گاؤڈ نے کہا کہ گھٹکے سر ریلوے بریج کے نیرمان کاریے پر پورو سرپنچ یادہ گری یادو راجنیتی کر رہے ہیں بندارو شرینواز گاؤڈ نے کہا کہ سرکار نے ریلوے پل نیرمان کاریوں کے لیے آن لائن نیوے دیتائیں آمنتری تک کی ہے جو کچھ سمیں سے لمبی تھے لیکن کچھ لوگ اپنا آسطیتو بچانے کے لیے ریلوے پل پر راجنیتی کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یادگیری یادو کو بی آر ایس پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش بند کرنی چاہیے منتری ملاریڈی بندارو شرینواز گاؤڈ نے پورو سرپنچ یادگیری یادو سے اپل کی ہے کہ وہ ایسی جھوٹی خبروں پر روک لگائیں کی پول کے نیرمان میں دیری ہوگی کلو اور منالی میں فسے تیلگو چھاتروں کے ماتا پتا چھنٹی تھے لیکن منتری کیٹیا نے انہیں آشواسن دیا ہے منتری نے کھلاسا کیا کہ دلی میں ریسیڈنٹ کمیشنر کو سترک کر دیا گیا ہے جن لوگوں کو کوئی مدد چاہیے وہ دلی صد تلنگانہ بھون سے سمپرک کر سکتے ہیں ہماشر پردیش میں بارش سے حالات بہت خراب ہے بیشن بار کے کارن سبھی پرٹن شیطر استویست ہے راج کے پرٹن کیندر کلو اور منالی میں تیلگو چھاتر فس گئے تھے تلنگانہ کے آئیٹی منتری کے ڈیار نے کہا کہ انہیں جانکاری ملی ہے کہ چھاتر وہاں فسے ہوئے ہیں یہ بات آج انہوں نے اپنے ٹویٹر پر کہی ان چھاتروں کے ماتا پتا نے کہا کہ انہوں نے یہ جانکاری ساجہ کی ہے انہوں نے کھلاسا کیا کہ ماتا پتا چنٹی تھے لیکن انہوں نے کہا کہ چھاتروں کو سرکشت لانے کی ویبستہ کی جا رہی ہے ڈلی میں ریزیڈنٹ کمیشنر کو الٹ کر دیا گیا ہے منتری نے کہا حالانکہ جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے وہ دلی میں تلنگانہ بھون یا ان کے کاریلے سے سمپر کر سکتے ہیں اتر میں جل پرلے جاری ہے لگاتار بارش سے کئی راجوں میں بارڈ آ گئی ہے اوپری راجوں سے چھوڑے گے پانی کے کارن راسترے رازدانی دلی میں یمنا ندی خطرے کے ستر سے اوپر بھہ رہی ہے دلی میں پرانے ریلوے پول پر یمنا ندی کا جلسر 206.28 میٹر ہے ادھکاریوں کو امید ہے کہ شام تک اس میں اور بڑتری ہونی کی سمبھاونا ہے ندی کے اوفان کے ساتھ ہی کچھ نچھلے علاقوں میں بانڈ کا پانی پہنچ چکا ہے اسے دلی پرشاسن الٹ ہو گیا یمنا ندی کے آس پاس کے نچھلے علاقوں سے لوگوں کو ہٹانے کی پرکریہ شروع کر دی گئی ہے لوگوں کو سرکشستان پر لے جائے جا رہے ہیں دلی میں اس ندی کا اوچتم بارد خطرے کا سر 207.29 میٹر ہے فیلحال اس نشان تک پہنچنے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے ادھکاریوں کا انمان ہے کہ اگر بارش کم ہوئی تو جن سرک میں کمی آئے گی ادھر یمنا ندی کے اوفان کے کارن پرانے ریلوے پول پر ریلوے اور بہانوں کا آوگمن روک دیا گیا ہے اس کے چلتے کئی ٹرین بادی تھے ادھکاریوں نے دو شتابدی اور ایک وندے بھارت سمیت کئی ٹرینوں کو رت کر دیا ہے انیہ چودہ ٹرینوں کا مارگ پریورتت کیا گیا ہیمانچر پردیش میں بھاری بارش کے کارن بیاس ندی اوفان پر ہے اسے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا پولوں کے ساتھ سڑکوں بھی بھے گئے کئی علاقوں کے لیے ریٹ الٹ پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے آج بھی بھاری بارش کی سمبھاونا ہے حالانکہ موزم ویبا کے ادھکاری بھوشیوانی کر رہے ہیں کہ بودوار سے اس راج میں بارش کم ہونے کی سمبھاونا ہے حالانکہ ادھکاریوں نے کہا کہ اترکان میں اگلے تین دنوں تک بھاری بارش ہوگی انہوں نے کہا کہ پنجاب، حریانہ، پششمی اترپردیش اور دکشنی راجستان میں بھاری سے بہت بھاری بارش ہونے کی سمبھاونا ہے اس کے ساتھ ہی اترکان کے سیم پشکر سینگھ دھامی نے چار دام یاتریوں کو بےہت سترگ رہنے کی سلحہ دی خراب موسم کے کارن جمع کشن میں امنہ تیاترہ روک دی گئی دوبائی سے ہیدرباند آئے ایک یاتری نے سونے کی تذکری کرنے کی کوشش کی اور ادھکاریوں نے اسے پکڑ لیا ایک انیوکتی جو جیدہ سے ہیدرباند جا رہا تھا پر ہوای اڈے پر سیمہ شلک ادھکاریوں نے سونے کی تذکری کی کوشش کی لیے معاملہ درس کیا اس کے علاوہ ایک انیو یاتری بینکک سے ہیدرباند آتے سمیں ویدیشی سگرٹ کی تذکری کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور سیمہ شلک ادھکاریوں دوارہ پکڑا گیا ادھکاریوں نے دو معاملے میں 1.93 کلوگرام سونا زبط کیا ادھکاریوں نے دونوں معاملوں میں زبط کیے گئے سونے کی قیمت لگ بگ 1.17 کروڑ ہونے کا انمان لگایا ہے ادھکاریوں نے آروپی کو ہراست میں لے کر پوچھتا شروع سوٹی پولیس نے رنگاریڈی جلے کے اتاپور میں چھاپے ماری کی ملاوٹی ادرک اور لسن کا پیسٹ بنانے والے اگیروں کا بھانڈ افورڈ ہوا ہے آروپی خطرناک کیمیکل کا استعمال کر پیسٹ بنا رہے ہیں کنٹری گرلز ملاوٹی پیسٹ بازار میں بیچ کر پیسہ کما کر رہے ہیں آروپی خطرناک کیمیکل کا استعمال کر لوگوں کی جان سے کھلوارڈ کر رہے ہیں پولیس نے ملاوٹی ادرک اور لسن کا پیسٹ زبط کیا ہے آئی جکوں کا اتاپور پولیس کو سومتیا گیا وہ سرکار سے انمتی لیے بھی رہی ادھک چلا رہے ہیں فوڈ سیفٹی اور جی ایچ ایم سی کے ادھکاری تو ایسے تھے جیسے انہوں نے دیکھا ہی نہ ہو دکشن میں مضبوط پکڑ بنانے کی یوجنا بنا رہی بی جے پی اپنی رنیتیوں کو اسی حد تک دھار دھار بنا رہی ہے بی جے پی پارٹی کو امید ہے کہ وہ درم کو کڑی ٹکڑ دے گی اور یہاں محتوپونستان حاصل کرے گی اسی کے تحت ایسا لگتا ہے کہ پردان منتری موڈی کو آگامی لوگصبہ چناؤں میں تمیلناڈو کے وشو پرسید شیو کشیتر رامشورم سے میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس وشے پر کئی دنوں سے چرچہ ہو رہے ہیں پچھلے چناؤں میں کاشی کی پرسید شیو سیٹ سے چناؤں لڑنے والے موڈی کے اس بار کاشی کے ساتھ ساتھ رامشورم سے بھی چناؤں لڑنے کی امید ہے بی جے پی ستروں کا دعویٰ ہے کہ اگر پردان منتری خود یہاں سے چناؤں لڑتے ہیں تو اس کا اثر مدداتوں پر پڑے گا ان ستروں کو بھروسہ ہے کہ موڈی دونوں جگہ جیتیں گے ستروں نے دعویٰ کیا کہ چناؤں نتیجے کے بعد موڈی وارناسی سیٹ سے استفاہ دے دیں گے رامنات پورم نیروچنگ شیطر میں مسلم ووٹ محتوپون ہے اس لئے 2019 کے چناؤں میں ڈی ایم کے نے یہاں نیروچنگ شیطر اپنے گڑ بندن سیوگی آئی ایم یو ایل کو اوانڈیت کر دیا اور پارٹی کے امیدوار نواز نے شاند